اسلام علیکم میں حکیم علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں علی حسن دواحانہ یہ دو چیزیں آپ کو میرے سامنے پڑی ہوئی نظر آ رہی ہوں گی یہ در حقیقت ایک ہی چیز ہے اور آپ کے ذہن میں موجودہ دور کی جتنی بھی بیماریاں ہیں یہ اس کا واحد حل ہے اگر ہم اس پر کنورٹ ہو جائیں تو ہماری تمام بیماریوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے موجودہ ڈائیبٹیز ہے بلڈ پریشر ہے جگر کا مسئلہ میدے کا مسئلہ گردوں کا مسئلہ اور دو مسئلے آپ کو ایسے بتانے لگا ہوں جس کا ایلوپیتھک میں بھی علاج تقریباً ناممکن سمجھا جاتا ہے ایک کینسر اور دوسرا پتہ کی پتھری پتے کی پتھری کے بارے میں بولا جاتا ہے کہ اس کی میڈیسن نہ کھائی جائے بلکہ پتے کو ہی نکلوا دیا جائے یہی اس کا ایک واحد حال ہے جبکہ یہ جو چیز میرے سامنے پڑی ہوئی ہے کینسر کے لیے انتہائی مفید ہے اور پتے کی پتھری کو مکمل طور پر نکال دیتی ہے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پتے کی میڈیسن کھاتے ہیں تو پتھری پتے سے نکل کے جگر کی طرف چلی جاتی ہے اگر پتھری جگر میں بھی چلی گئی ہے اس کی وجہ سے جگر میں نہیں جائے گی اگر آپ نے کوئی اور پتھری کی میڈیسن کھائی ہے تو اس کی وجہ سے پتھری پتے سے نکل کر جگر کی طرف چلی گئی ہے تو اس سے آپ کے جگر سے بھی پتھری ختم ہو جائے گی یہ پتے کے اندر ہی پتھری کو ختم کرے گی اور اگر پتھری جگر میں ہے تو یہ جگر کے اندر ہی پتھری کو ختم کرے گی دوسرا کینسر ہر طرح کا کینسر اور عام طور پر جو عورتوں کو بریسٹ کینسر ہو جاتا ہے اس کے لیے یہ انتہائی مفید ہے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا گیا ہے یہ زیتون ہے یہ دو قسم کے زیتون میرے پاس پڑے ہوئے ہیں یہ ایک زیتون ہے جو کہ پکا ہوا ہے اور دوسرا زیتون ذرا کچھا ہے یہ جو زیتون ہے اس کو بطور آئل کے استعمال کیا جاتا ہے جو مالش میں استعمال ہوتا ہے اور کھانے پکانے میں بھی جو آئل نکالا جاتا ہے وہ بھی زیادہ تر اسی زیتون کا نکالا جاتا ہے اور یہ جو پکا ہوا زیتون ہے یہ روٹین میں کھانے کے ساتھ استعمال آپ کر سکتے ہیں جس طرح سے اگر آپ پیزا کھانے چلے جاتے ہیں تو یہ پیزے کے اوپر لگا ہوگا اسی طرح سے مختلف ڈشوں کے اندر یہ ڈالا جاتا ہے تو یہ آپ ایسے ہی کھا سکتے ہیں یہ ذرا کڑوا ہوتا ہے اس کو آپ ہنڈیا میں ڈال سکتے ہیں مالش کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس کا آئل بہتری نکلتا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اگر آپ نے کوئی آئل خرید ہے تو آلیو آئل کے اوپر اکثر لکھا ہوتا ہے ورجن آئل یا بعض دفعہ لکھا ہوتا ہے ایکسٹرا ورجن آئل تو یہ ورجن کیا ہے یہ ورجن یہی ہے کیونکہ یہ کچھا ہے اس کی عمر ابھی پوری نہیں ہوئی ہوتی اس وجہ سے اس کو توڑ لیا جاتا ہے جو زیادہ گرین ہوتا ہے وہ ایکسٹرا ورجن ہوتا ہے یہ تھوڑا سا پیلا ہو چکا ہے تو یہ ورجن ہے یہ بہترین آئل کے لیے استعمال ہوتی ہیں ایکسٹرا ورجن سب سے بہترین قسم کا آئل ہے اگر آپ نے مالش کے لیے آئل لینا ہے تو ساسو کمپنی کا آئل سب سے بہترین قسم کا آئل وہی ہے مالش کے لیے اور یہ زیتون کھانے کے لیے یہ دو بیماریاں ایلوپیتھک میں آپ کو اس کا علاج نہیں ملے گا یہ زیتون کے استعمال سے انشاءاللہ وطالہ یہ دونوں بیماریاں مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہیں جو آپ گروں میں آئل استعمال کرتے ہیں کنولا سن فلاور یہ تمام آئل اور گی چھوڑ دیں یہ ہمارے اندر کولیسٹرول کو بڑھاتے ہیں جبکہ یہ زیتون جسم میں کولیسٹرول کو حل کر دیتا ہے ہمارے جسم میں کولیسٹرول کو نقصان نہیں پہنچانے دیتا اس لیے تمام قسم کے آئل چھوڑ کے اگر آپ صرف ایک مہینہ زیادہ نہیں صرف ایک مہینہ زیتون کا تیل اور زیتون استعمال کر لیں اور ابھی مہینہ جو جا رہا ہے بہترین مہینہ ہے سردیوں کے موسم میں زیتون انتہائی مفید ہے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں یقین جانے ایک مہینے کے بعد آپ خود اپنے جسم میں ہونے والی حیرت انگیز تبدیلیاں دیکھیں گے آپ کی سستی، کاحلی، ڈائیبٹیز، بلیڈ پریشر، میدے کے مسائل جگر کے مسائل، ہاتھ پیر کا جلنا سکن پرابلم یہ سکن کے لیے انتہائی مفید ہے کیونکہ اس میں وافر مقدار میں وائٹیمن ای پایا جاتا ہے وائٹیمن ای سکن کے لیے بہترین ہے اور امیون سسٹم کو بوسٹ کر دیتا ہے آپ کی قوت مدافت کو ایک حد درجے تک بڑھا دیتا ہے آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس طرح کی قوت مدافت بوسٹ ہو جاتی ہے نزلہ زکام خانسی کوئی بھی بیماری آپ کے قریب نہیں آئے گی اگر عام بندے کو نزلہ زکام خانسی لگتی ہے تو سات دن لگیں گے جبکہ زیتون کھانے والے بندے کو نزلہ زکام خانسی لگے گی تو وہ ڈیڑھ سے دو دن میں ٹھیک ہو جائے گا اس کی امیونٹی اس کی قوت مدافت اس حد تک بڑھ چکی ہوگی تو اس کا استعمال سردیوں میں لازمی رکھیں چاہے ہفتہ کھا لیں دو ہفتے کھا لیں جتنی آپ کے پاس گنجائش ہے کیونکہ یہ ایک مہنگی پروڈکٹ ہے دوسری چیزیں ذرا سستی ہیں یہ تھوڑا سا مہنگا ہے تو یہ آپ کم استعمال کر لیں لیکن اس کا استعمال لازمی رکھیں اپنا بہت سا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگیبان اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ